موسیقی 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 تو ہمی جہاں نے بولا کہ بھی تھوڑی سی بھڑیاں بھی اٹھار لیا تو ہم نے بھڑیاں اٹھار لیا یہ ریکھیں یہ ہماری ارگانیک بھڑیا اور جتری مہنگائی چل رہی ہے پاکستان میں تو میں تو یہی کہوں گے کہ گھر میں آپ سبزیوں کا پھلوں کا رینج کر کے رکھا کریں زیادہ نہیں تو دو تین چار پانچ اس طریقے تو لگا رہی سکتے ہیں اور پاکستان کے جو خیالات ہیں اس میں مشکل ہے کہ مہنگائی کم ہو تو میں تو یہی آپ کو مشورت ان کے گھر میں تازہ سبزیں گھائیں یہ ہے ہمارے امروڑ کا پہوڈا سوہ سو بہت ہے جو دو چار امروڑ پکے ہوتے ہیں ہماروڑ پکے ہوتے ہیں ہماروڑ پکے ہوتے ہیں ہماروڑ پکے ہوتے ہیں اور پھر ان پر ایک لیمون چھوڑیں اور پھر اس پر کالی مرچ چاٹ مسالہ اور پھر چینی بھٹ کر دیں اور پھر آج دیکھیں امروڑ کھانے کا جو مزا ہے وہ تو پھر کچھ اور ہی ہوگا تو امروڑ ضرور لگائیں گھروں میں جب کبھی بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو تو آپ امروڑ کو اس طرح کٹیں جس طرح میں نے بتایا ہے چسکے کا چسکا اور بھوک بھی ختم اور دوسری طرف ہم نے لگائی ہے چھلیاں جن کو آپ کون بھی بولتے ہیں تو چھلیاں پہ ابھی پھل تو نہیں پڑا اور یہ لگائے بھی ہم نے پرسٹ ٹائم تو ابھی ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس چیز بھی زرورت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہے وہ آپ بار بار کریں گے تو اس کا اپنے ایکسپیریئنس بھی ہو جائے گا چھلیاں کو نمک لگا کے وہ بال کے پھرن کے اوپر چھاڑ مسالہ لگا کے کھانے کا بھی انگیہی مزا ہے تو یہ لیمن کا پودا ہے یہ بھی ہم نے ریسنٹری لگایا ہے اس پر ابھی پھل نہیں ہے ان پر تقریبا ایک سال تک پھل آجاتا اور جوان کا پودا اس پر تقریبا آٹ سال لگ جاتا ہے یہ ہے ہمارے مسامی مسامی مالٹے کے ایک بہترین قسم ہے لیکن یہ نہ تو میٹے ہوتے ہیں نہ ہی ٹھیکے ہوتے ہیں تو یہ مریض کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں جن پیور ہو سپیشلی شوگر پیشنٹس کے لیے یہ بہت اچھے ہیں بہت مفید ان پھو خاننے چاہیے اور یہ ہمارے لیمن لیمن تو آپ کو پتہ گھر ہوں ہے شکرنگی نہ ہو تو گھرنیا ہی نہیں آپ کو پتہ لیمن کتنے مہنگے ہیں تو ان کو بھی گھر نہیں لگائیں یہ ہمیں بھی پیاری سی بیٹی جو کہ کیٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ ماما آپ نے بولا نہیں تو کیٹ نہیں پکڑی جائے گی تو کیٹ کہاں اس کے ہاتھ آئے گی یہ کیٹس لور ہے بلیوں کے حوالے سے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں صحیح بہاری میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلی کے سبب ایک عورت جہنم میں چلی گئے کیونکہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیا اور اس کو کھولا بھی نہیں کہ وہ اپنے کھانے کا انتظام خوب کر سکتے اور جس کی وجہ سے وہ مر گئے تو اللہ تو ظلم پسند نہیں فرماتا اور وہ بھی بے زوان جانوروں کے ساتھ تو ہمیں چاہئے بے زوان جانوروں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے تو دیفنیٹلی بلیاں سب کو بھی بہت پسند ہوتی ہیں کہ آپ نے میرا وی لوگ ضرور انچوائی کیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ میری ڈیلی ایکٹیوٹیز میری کوکنگ ریسپی آپ کو ملتی رہیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ